بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی میں یہ اپنے جو ویڈیو لاس ٹائم میں نے اپلوڈ کی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر آئی ہوں اس میں سب سے پہلے ہم پیرنٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کچھ سوالات کا کہ آپ کے بچوں کا فیورٹ کریکٹر یہ کون سے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں آپ کی بچوں کی زندگی میں ایسے کون سے کریکٹرز ہیں جو ان کی زندگی کو انفلوینس کر رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے بینگ اپ پیرنٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا چیز پسند کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو ہمیں ان کو اس معاملے میں گائیڈ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ کچھ کارٹون کریکٹرز ایسے ہیں جن سے بچے میں کسی نیگٹیف سینس میں بات نہیں کر رہی میں پوزیٹیف سینس میں بات کر رہی ہوں کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ان کریکٹرز سے بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی شخصیت اس سے ڈسٹرب نہ ہو اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے بچے کے دوست کیسے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی کون سی ایسی تین وجوہات ہیں جن سے وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کی تین ایسی کون سی خواہشات ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ مکمل ہوں اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہوں بچے زیادہ تر خواہشیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ ان کو آگے لے کے جا سکتا ہے یا اس کو ہمیں نکھارنے کی ضرورت ہے جس کس کام میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کی کون سی ایسی ہوبیز ہیں یا ایسے کون سے کام کرنے ان کو پسند ہیں کہ جن میں جو ہے وہ دل لگاتے ہیں اپنا اور اس سے انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایسی باتوں کا ہمیں بینگ اپیرنٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس کو کیا پسند ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کون سے جملے ہیں جو کہ وہ سننا پسند نہیں کرتا لائک آپ یہ نہ کریں آپ یہاں نہ بیٹھیں آپ ایسے نہ بولیں آپ شاؤٹ مت کریں آپ اونچا مت بولیں آپ بتتمیزی کر رہے ہیں آپ اس طرح بات نہیں کریں آپ اچھلے نہیں آپ بتتمیزی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں بچوں کو اچھی نہیں لگتی اور اسی طرح آپ کے بچے کو کون سے ایسے جملے ہیں جو اس کو پسند ہیں اور وہ آپ سے سننا پسند کرتا ہے اس میں ہم بچے کو جب اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ میرے اچھے بچے ہو آپ میرے اچھے بیٹے ہو آپ کو پرائز ملے گا جو آپ نے کام کیا ہے اس کے بدلے میں اور اس کے علاوہ آپ کے بچے کو خود اپنے اندر کیا چیز پسند ہے اور کیا نا پسند ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سب سے لاسٹ اور بلکہ آخر میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کے بارے میں کیا پسند کرتا ہے آپ میں اس کو کیا اچھا لگتا ہے تو یہ وہ سوالات تھے جو کچھ مجھے لگے کہ ہمیں پتا ہونے چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں